ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا بر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 12,94,186 تک جا پہنچی حلاکتیں 24,682 ہو گئیں ٹورنٹو میں شہریوں کا ازرائیلی کونسن خانے کے باہر اعتجاجی مظاہرہ شرکہ کا عالمی برادری سے اپنا کردار عدا کرنے کا مطالبہ کینیڈا سے اسرائیل پر پابندی آئیت کرنے کا بھی مطالبہ سامنے آ گیا انٹیریو میں لوگ ڈاؤن کی مدد پوری ہونے کے قریب حکام لوگ ڈاؤن میں نرمی بر تس وزوب کا شکار ہیں فورڈ حکومت لوگ ڈاؤن میں توسی پر غور کر رہی ہے انٹیریو میں کرونا کیسز چھ ہفتوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے اتوار کے روز دو ہزار سات سو سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے چوبیس مئی سے تمام بالغ افراد ریجسٹریشن کے اہل ہوں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس کیسز پندرہ کروڑ چینوے لاکھ سے متجاوز اموات تیس لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو چیاسٹھ ہو گئیں جبکہ تیرہ کروڑ تیہتر لاکھ سات ہزار تین سو سنتیس کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں طالبان کے عید پر سیس فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں تشدد خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا اغوان عوام سیاسی مفاہمت اور مستقل جنگمندی کے حق دار ہیں اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پٹی پر بمباری حماس کے سینئر کمانڈر شہید سے انی فورسز کے جمعہ تلویدہ سے فلسطینی عوام پر حملے جاری ہیں فلسطینی جررت کی دیوار بن گئے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ پچانوے ہزار انیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,94,186 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 24,682 ہو گئیں جبکہ 11,89,688 افران سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,95,019 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,327 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,58,796 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,993 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی صوبے میں 2,10,387 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,117 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 1,36,100 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,622 ہے ٹرونٹو میں شہریوں کی جانب سے مسجد اقصہ میں اسرائیلی فوج کے حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں شہریوں کی جانب سے مسجد اقصہ میں اسرائیلی فوج کے حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا کمیونٹی ممران کی جانب سے اسرائیلی کانسلیٹ کے سامنے امرجنسی ریلی کا انعقاد کیا گیا کینیڈین صوبے انٹیریو میں لوگ ڈاؤن ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں تاہم سہد کے حکام ابھی تک اس لوگ ڈاؤن کو اٹھانے میں تز بزب کا شکار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں لوگ ڈاؤن ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں تاہم سہد کے حکام ابھی تک اس لوگ ڈاؤن کو اٹھانے میں تز بزب کا شکار ہیں سہت کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے پھر بھی ابھی لوگڈاؤن کو مکمل ختم کرنا خطرناک ہو سکتا ہے سرکاری ترجمان کے مطابق ڈاگ فورٹ حکومت لوگڈاؤن میں توصیب پر غور کر رہی ہے تاہم حتمی فیصلہ کیابنٹ کے اجلاس میں ہی کیا جائے گا جس کا اجلاس جلد متوقع ہے دوسری جانب انٹیریو کے نرسنگ ہومز کے بارے میں شائع ہونے والی ایک تازہ ترین میلیٹری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا کی پہلی لہر کے دوران نرسنگ ہومز میں زیادہ تر امباد ادم توجہی کی وجہ سے ہوئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اول ہومز اور نرسنگ ہومز میں داخل افراد کی زیادہ تعداد علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب میلیٹری کو تیبی خدمات کے لیے اداروں میں طلب کیا گیا انٹیریو میں تقریباً چھ ہفتے کوویڈ نائنٹین کے سب سے کم تعداد میں کیسز کی اطلاع ہے لیکن کرونا کے ٹیسٹوں میں مضبط شرع انتہائی زیادہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو میں تقریباً چھ ہفتوں کوویڈ نائنٹین کے سب سے کم تعداد میں کیسز کی اطلاع ہے لیکن کرونا کے ٹیسٹوں میں مضبط شرع انتہائی زیادہ ہے مزارت سہت کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز کرونا کے دو ہزار سات سو سولہ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انیس اموات کی بھی تذیق ہوئی ہے یکم اپریل کو ریکارڈ ہونے والے دو ہزار پانس سو ستاون کیسوں کے بعد سے یہ کرونا مریضوں کی کسی ایک دن میں سب سے کم تعداد ہے سات دن کی اوسط تعداد اب تین ہزار سترہ پر ہے اتوار کے روز انٹیریو کی لیبز نے ستائیس ہزار ایک سو پچھتر ٹیسٹ کیے اور ان میں سے نو فیصد مصبت آئے یہ پچھلے پیر کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ مصبت شرابی ہے پیر کو لیبارٹری سے تذیق شدہ نئے کیسز میں پچپن فیصد سے زیادہ ٹرونٹو میں آٹھ سو ساتھ پیل ریجن میں سات سو ساتھ ہیں یارک میں دو سو چورانوے درہم میں ایک سو اٹھ سٹھ اور ہیلٹن میں پچانوے کیس رپورٹ ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد ویکسینیشن کے بہت سے فوائد محسوس کرنے لگیں گے جب آپ اپنے اردگرد نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو کرونا متاثرین کی تعداد بہت سیادہ نظر آئے گی لیکن آنے والے ہفتوں میں ہمارے پاس ویکسین کی کثیر مقدار ہوگی اور ہم سیادہ سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن کر سکیں گے یقیناً اس سے مریضوں کی تعداد میں کمی آئے گی ہیلتھ کینیڈا نے بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے فائزر بائیو ٹیک کوویڈ نائنٹین ویکسین کی منظوری دے دی ہے آنٹیریو میں ہر بالک شخص چوبیس مئی تک کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ریجسٹریشن کروانے کا اہل ہوگا آنٹیریو میں اسٹے ایٹ ہوم کا حکم نافذ ہے اور صرف گروسریز اور فارماسیز کو کھولنے کی اجازت ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں ہے اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ کروڑ چھانوے لاکھ نو ہزار نو سو تئیس سک جو پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات تیسری لہر سترہ ہزار آٹھ سو چھاسٹھ ہو گئی جبکہ تیرہ کروڑ تیہتر لاکھ ساتھ ہزار تین سو سیتریس کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیسری کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو انناسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ پانتیس لاکھ پندرہ ہزار تین سو آٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے دو لاکھ پچاس ہزار پچیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ انتیس لاکھ بانوے ہزار پانچ سو سترہ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل پھر تیسوے نمبر پر آ گیا ہے تاہم یہ اموال کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چار لاکھ تئیس ہزار چار سو چھتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ بانوے لاکھ چودہ ہزار تیس ہو گئی فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموال ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو چوراسی ہو چکی ہے جہاں اس کے اب تک کل کیس ستاون لاکھ اسی ہزار تین سو اناسی ریپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموال تیسالیس ہزار تین سو گیارہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیس پچاس لاکھ چوالیس ہزار ناؤ سو چھتیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیسالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموال سات ہزار پچیاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ ستائیس ہزار تین سو ستر تک جا پہنچی ہے امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ اغوان طالبان کی جانب سے عید پر سیس فائر کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ظلم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اغوان طالبان کی جانب سے عید پر سیز فائر کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں جاری کیے گئے ایک بیان میں امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ اغوانستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اغوان عوام سیاسی مفامت اور مستقل جنگ بندی کے حق دار ہیں امریکہ اغوان عوام کے ساتھ کھڑا ہے ظلم خلیل ذات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اغوانستان میں جنگ کے خاتمے اور سیاسی تصویع کے لیے مذاکرات تیز کیا جائیں اغوان میڈیا کے مطابق اغوان صدر اشرف غنی نے اغوان فورسز کو عید الفطر پر تین روزہ سیز فائر کی ہدایت کی ہے جبکہ طالبان نے بھی عید پر تین روزہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی